اسلام علیکم دیو سٹویڈنٹس ویلکم تی انگلیش کی اس چینل آئیم محمد نائیم وی آرگم سٹیڈی چیپٹر نمبر سکس آف انگلیش گریڈ نائن دیسکشن ہے کائدز ویین اور پاکستان کائدی اعظم کا ویین کیا تھا کائدی اعظم نے پاکستان کیوں بنایا اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے ان کے بارے میں اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو آگے کی طرف بڑھانے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یہ آج کی اس ڈسکشن کا حصہ ہوگا تو پیراغراف نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں دورنگ در ارلی انڈ ڈیفکل ٹائمز آف پاکستان ایمرجنس ایمرجنس اپیرنس یعنی کہ پاکستان جب نمودار ہوا پاکستان جب ابرہا کائدی اعظم محمد علی جنا انڈر ٹوک کنٹری وائیڈ ٹور کنٹری وائیڈ یعنی کہ پورے ملک کے اندر ٹور مطلب وزٹ ایک ٹرپ تو کائدی اعظم نے پورے ملک کے اندر جس کو ہم ملک گیر دورہ کہتے ہیں یعنی کہ پورے ملک کو آپ گھونتے ہیں تو اس کو کنٹری وائیڈ ٹور کہتے ہیں تو جیسے ہی پاکستان قیام میں آیا پاکستان وجود میں آیا کائدی اعظم نے پورے ملک کا ایک دورہ کیا ہی ایمڈ آپ کا مقصد کیا تھا اور قائد عظم کے اس ٹرور کا قائد عظم کے اس وزٹ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے اس کو آپ اُبھاریں تو لاہور میں ایک قطبے سے خطاب کرتے ہوئے قائد عظم نے فرمایا کہ یہ جو ہم ایک مقصد لے کے چلے ہیں اس کی جو ایک سنگینی ہے یا اس کے اندر جو ایک مشکل ہونے کا جو ایک انصر موجود ہے اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے انڈر پریشر نہیں آنا تو قائد عظم نے کہا کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہسٹری میں ایسی موجود ہیں کہ جن میں قوموں نے صرف اپنے ڈیٹرمنیشن یعنی کہ ان کا جو استقام تھا استقلال تھا اس کی وجہ سے اور ان کی جو فورس آف کیریکٹر ہے یعنی کہ جو کردار کی عظمت ہے اس کی بنیاد پر بہت ساری قومیں جو ہیں وہ دنیا میں بہت مضبوط قومیں بن کر ابری ہیں آپ قائد عظم نے فرمایا کہ آپ ایک بہت مضبوط دھات کے بنے ہوئے ہو آپ ایک بہت مضبوط مادے سے بنے ہوئے ہو and second to none کہ کسی کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں کیا جاتا جا سکتا you are second to none کہ آپ بے مثال ہو قائد عظم نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا do not be afraid of death موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے we should face it bravely ہمیں موت کا بہادری کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے to save the honor of Pakistan and of Islam یعنی پاکستان کا اور اسلام کا جو وقار ہے پاکستان اور اسلام کی جو عزت ہے جو شان و شوقت ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے استحقام کے لیے اس کے استقلال کے لیے ہمیں اگر موت کا سامنا کرنا پڑے تو بھی ہمیں کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے do your duty اپنا کام کریں and have faith in پاکستان اور پاکستان پر بھروسہ رکھیں پاکستان پر اپنا ایمان قائم رکھیں it has come to stay پاکستان وجود میں آ گیا ہے تو یہ اب قائم بھی رہے گا the entire journey entire مکمل complete the entire journey second paragraph کو ہم پڑھ رہے ہیں the entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot pivot مہور یعنی کہ جو central point ہوتا ہے تو یہ جو سارا سفر جو قائد عظم نے کیا اور ساری مشکلات جو قائد عظم نے اٹھائیں ساری جو مصیبتیں قائد عظم نے جھیلیں اور 24 by 7 کام کر کے محنت کر کے اور سب کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں سب سے باتچیت کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں اور مختلف طرح کی debates ہو رہی ہیں political pressure ہے اپنی پارٹی مسلم نے ایک جو ہے وہ نئی نئی وجود میں آئی ہے انیس سو چھے میں پارٹی بن رہی ہے اس کے بعد قائد عظم نے اس کو جوائن کیا اور تو کتنی مشکلات تھیں جو قائد عظم کو فیس کرنا پڑی اور اس کی وجہ کیا تھی it was based on the pivot of the muslim unity and oneness as a nation اور اس سب کے پیچھے جو قائد عظم کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے ہم متحد ہو جائیں اور ہم ایک ایک جا ہو جائیں قائد عظم نے پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا اس کے پیچھے جو ایک محرک تھا اس کو بیان کرتے ہوئے قائد عظم نے اتنے آسان اور اتنے عام فہم الفاظ میں قائد عظم نے اپنی بات کو پیش کیا کہ ایک عام آدمی بھی قائد عظم کی اس فلوسفی کو قائد عظم کی اس آئیڈیولوجی کو سمجھ سکتا ہے قائد عظم نے فرمایا اگے قائد عظم کی کوٹیشن ہے ہم ایک قوم ہیں آپ نے اس بات کو واضح کیا آپ نے اس بات کی تصدیق کی افرم کا مطلب ہوتا ہے کنفرم کرنا پاکستان کے وجود میں آنے سے تین سال پہلے قائد عظم نے فرمایا تھا کہ بہت امتیازی کلچر کلچر مطلب رسول موریواج ہماری تہذیب انڈ سیولیزیشن تہذیب لینگویج انڈ لیٹریچر یعنی کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی بڑا امتیازی ہے اور ہماری جو تہذیب ہے مسلمانوں کی وہ بھی بڑی امتیازی ہے مطلب بڑی نمائع ہے اور بڑی ڈیفرنٹ ہے بڑی منفرد ہے لینگویج انڈ لیٹریچر ہماری زبان جو ہے وہ بھی مختلف ہے ہمارا جو عدب ہے وہ بھی کیا ہے مختلف ہے آرٹ اور آرکیٹیکچر ہمارا آرٹ جو ہے ہماری فنون لطیفہ بھی باقی جو بڑی سگیر کی قومیں ہیں ان سے مختلف ہے ہمارا آرکیٹیکچر یعنی کہ امارتیں بنانے کا ہمارا جو طرز تعمیر ہے امارتیں بنانے کا گھر بنانے کا وہ بھی ہمارا بڑا ڈسٹینکٹیو ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے نیمز اینڈ نومنکلیچر نومنکلیچر جو دا سائنس آف گیونگ نیمز کلاسیفیکیشن جو نظام ہوتا ہے اس کو نومنکلیچر کہتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی دوسری قوموں سے مختلف ہوتے ہیں سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن لیگل لاوز ہمارے جو قانون ہیں وہ دوسری قوموں سے مختلف ہیں اور مورل کورڈز ہمارے جو اخلاق کے تقاضے ہیں ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں وہ باقی قوموں سے مختلف ہیں کسٹم اینڈ کیلنڈر ہمارے رواج جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں جدہ گانہ ہیں اور ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ بھی کیا ہے اپنا ایک کیلنڈر ہے ہسٹری اور تریڈیشن بھی ہماری الگ ہے ہسٹری تاریخ تریڈیشن روایت اپٹیچوڈ اور ہمارے جو عزائم ہیں اور ہمارے جو مقاصد ہیں وہ بھی کیا ہیں مختلف ہیں ان شارٹ قائدت نے فرمایا کہ مختصر بات یہ ہے کہ نظریہ اینڈیالوجی افلوسفی اینڈرسٹینڈنگ اپرسپیکٹیو تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے لائف کے بارے میں ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے ہمارا جو نکتہ نظر ہے ہمارا جو کسی زندگی کو جو دیکھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے باقی ساری قوموں سے مختلف ہے تھرڈ ٹیراغراف کو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کا جو نظریہ تھا پاکستان کا جو نظریہ تھا تو یہ جو پاکستان کا جو قیام ہے پاکستان کا جو وجود میں آنا ہے یہ بنیادی طور پر اس پرنسپل کے تحت تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ کیا ہیں دی آرین انڈیپینڈنٹ نیشن ایک آزاد قوم ہیں اینی اٹیمٹ کوئی بھی ایسی کوشش تو مرج مرج کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ملانا تو مرج دیر نیشنل انڈ پولیٹیکل آئیڈنٹیٹی کہ مسلمانوں کا جو ایک قومی وقار ہے اور قومی جو ایک مسلمانوں کی جو پہچان ہے اس کو اور ان کی جو پولیٹیکل آئیڈنٹیٹی ہے یعنی کہ ان مسلمانوں کی قومی پہچان اور ان کی جو سیاسی پہچان ہے اس کو اگر کسی دوسری قوم کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کی گئی تو قاجر نے فرمایا کہ اس کی مخالفت کی جائے گی اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی قومیں مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے برے سگیر میں آئیں تو ہندوئزم کیونکہ ایک بڑا براڈ مذہب تھا بہت ایک رچ کلچر تھا ہندوئزم کا تو جتنے بھی کلچرز پہلے آتے تھے تو ہندوئزم جو تھا اس کو اپنے اندر کیا کر لیتے تھے مرج کر لیتے تھے وہ ہندوئزم کے اندر آ کے مرج ہو جاتے تھے اور وہ ہندوئزم کا ہی حصہ بن جاتے تھے لیکن قاجر اعظم نے فرمایا کہ اگر پاکستان کو اگر اسلام کو جو ہے وہ ہندوئزم کے اندر مرج کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی سخت مخالفت کی جائے گی چوتھا پیرگراف سٹارٹ کرتے ہیں قاجر اعظم بہت مضبوط ارادے اور مضبوط یقین کے حامل انسان تھے آپ بہت مضبوطی کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ نئی اُبھرنے والی جو پاکستان کی ریاست ہے جو اسلام کے اصولوں کے اوپر قائم ہے کاربند ہے یہ معاشرے کے اندر اصلاحات لے کے آئے گی اور معاشرے کو یعنی کہ مکمل طور پر معاشرے کو کیا کر دے گی بہتری کی طرف لے کے جائے گی اور معاشرے کو تبدیل کر دے گی اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو پورے اسلامی معاشرے کو ریگولیٹ کا مطلب ہوتا ہے چلانا جیسے پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے پنکھے کی آواز کو پنکھے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کو کامیہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے تو ریگولیٹ کرنا کسی چیز کو چلانا کسی چیز کو حرکت میں رکھنا تو قائدہ نے فرمایا کہ اسلام ایک کمپلیٹ کورٹ ریگولیٹنگ دہ ہول مسلم سوسائیٹی ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف کولیکٹیولی یعنی مجموعی طور پر اینڈ انڈیویجولی اور انفرادی طور پر یعنی کہ ایک جو اکیلا آدمی ہے اس کی زندگی کے بھی سارے معاملات جو ہیں ان کو اسلام چلا رہا ہوتا ہے اور اسلام دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسلام رہنمائی بھی کر رہا ہوتا ہے اور بحیثیت ایک معاشرے کے مجموعی طور پر ہمارے جو معاملات ہیں اس میں بھی اسلام ہماری کیا کرتا ہے مدد بھی کرتا ہے اور ہمیں اسسٹ بھی کرتا ہے فیفتہ and the last paragraph Today the قائد پاکستان is facing numerous numerous a number of یعنی کہ بہت زیادہ a lot of Today the قائد پاکستان is facing numerous challenges challenges مشکلات We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic dynamic very charismatic یعنی کہ بہت جو ہے نا وہ متحرک اور بہت چاک و چوبند اور ہوشیار under the dynamic leadership of قائد عظم محمد علی جنا we can overcome we can overcome we can control we can reduce ہم کم کر سکتے ہیں our present difficulties by following the قائد's golden motto یعنی کہ قائد عظم کا جو ایک قائد عظم نے ہمیں جو بنیادی اصول دیا تھا ایک سنہری آپ نے ہمیں ایک مقصد بتایا تھا وہ کیا تھا کہ faith, unity and discipline ایمان, اتحاد, تنظیم یہ آپ نے اکثر schools کے باہر بھی دیکھا ہوگا schools کے آپ نے جو overhead ہوتا ہے آپ کے gate کا اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا wall chockingز میں بھی آپ نے بہت ساری جگہ بھی دیکھا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی بہتری کے لیے کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے یہی تین اصول ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے نیشن پر اور اپنی قوم پر اور اپنے ملک پر آپ کو مکمل بھروسہ ہو آپ کو اپنے ملک سے پیار ہو اور آپ متحد ہو کر رہیں اکٹھے ہو کر رہیں unite ہو کر رہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ discipline کا مظاہرہ کریں تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی we can make our nation strong by remembering his advice to the youth تو کاجازم نے جو نوجوان نسل کو نصیحت کی تھی اس کو بھی اگر ہم یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو بھی ہم اپنی قوم کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ it is now up to you to work work and work تو کاجازم نے بچوں اب ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی آپ نے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اب یہ ملک کی ذمہ داری آپ لوگوں پہ ہے نوجوانوں پہ ہے اور اس میں کیا ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے اور کام کام اور بس کام and we are bound to success اور اگر ہم کام کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پھر ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا ہمیں پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا وہ ہے نا کہ ہم ہم لائے ہیں طفان سے کشتی نکال کے اب اب رکھنا اس ملک کو میرے بچوں سنبھال کے تو یہ اس پورے لیسن کا جو ایسنس ہے وہ یہی اوکے سو ہم نے ریڈنگ اس کی کر لی ہے اب ہم اس کے question answers کریں گے اور پھر ہم اس کے grammar کی طرف move کریں گے question number one is that how much confidence did Kaidiyazam have in his nation Kaidiyazam کو اپنی قوم پر کتنا بروسہ تھا so the answer is that Kaidiyazam have a strong belief on his nation once he said do not be overwhelmed by the enormity of the task he realized his nation that we are made of sterling material and are second to none he asked his people to face the challenges with patience courage and bravery he always had a strong belief in his nation question number two is that what was the Kaid's concept of our nation Kaidiyazam کا قوم کے بارے میں نظریہ کیا تھا so Kaid said we are a nation with our own distinctive culture civilization language literature sense of values legal laws and moral codes customs and calendar تو یہ پورا quotation جو ہے وہ آپ کی بک کے اندر بھی دیا ہو ہے تو وہاں سے بھی آپ یہ پوری quotation بھی quote کر سکتے ہیں جو paragraph number two ہے page number 63 پہ تو وہ پورا کا پورا answer ہے we have our own distinctive outlook of life تو یہاں تک اس کا answer ہے question number three is that what was the ideology of Pakistan in view of Kaidiyazam Kaidiyazam کے خیالات کے مطابق Kaidiyazam کے مطابق جو پاکستان کا نظریہ ہے ideology of Pakistan ہے وہ کیا تھی تو answer is that the ideology of islam was based on the fundamental principle that muslims are independent nation and any attempt to merge them in their cultures will not be tolerated and encouraged muslims have their own supplanted identity muslims کا اپنا ایک کیا ہے جدہ گانہ تشکس ہے یہاں پہ آپ اسلام کو پاکستان کرنے the ideology of پاکستان اوکی question number four is that what can be possible solution to our present problems کہ ہمارے موجودہ مسائل ہیں ان کا حل کیا ہو سکتے ہے so the solution to our problems is to be united by solving individual disputes we should think and work as one nation for the prosperity of our country only then can we make our country strong and powerful question number four is that our country should be our first priority at any cost question number four is that how can we become a strong nation how can become a nation how become nation answer to question number four answer that is the answer to question number five as well okay now we move to the grammar portion and in grammar we have vocabulary first at page number 66 so the first question is that encircle the options for the underlined words that relate to the text okay so is me hum our past MCQs question number one is that we are a nation he affirmed three years before the birth of Pakistan to is me affirmed covered there are three options so the correct option is told said emphatically broken so correct option that is said emphatically option question number two is that the guy was a man of strong faith and belief so strong faith underline kiya ho hai a book page number 66 so is three options diya ho hai firm faith powerful faith and wavering faith so is correct option that is option a firm faith okay and question number three is that keep up your morale so there are three options wealth self esteem and voice okay question option number three and question number four is that do not be afraid of death afraid covered underline kiya ho and there are three options attended to scared and squared up and the correct option is scared option b and fifth and the last MCQ is that we should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam the face color word has go underline kiya and there the correct option is option b cope with okay this is activity a activity the number b is that concerned a thesaurus yinni dictionary ko consult and find the synonyms of the following words to five words aap ke samin diya humain morale voyage okay and ambition nomenclature identity distinctive emergence struggle numerous strong and ideology and I will write the meanings okay aap yahaan se mere sa so the synonym or the meaning of morale is confidence okay confidence and the meaning of voyage is journey okay and the meaning of ambition is goal okay and the meaning of nomenclature is classification okay and the meaning of identity is individuality and the meaning of distinctive is unique okay and the meaning of emergence is appearance appearance and the meaning of struggle is effort okay and the meaning of numerous is frequent frequent okay and the meaning of strong is powerful and the meaning of ideology is philosophy right then we have activity c write the antonyms of the following words ab apne in ki opposite meanings likh na hai so the first word is confidence distrust okay and the second word is honor dishonor okay and then we have belief disbelief okay and then we have separate to is ka opposite bannega that will be unite and unity means you know disarray intishar okay and political non-political so this was activity b activity c is that use the following idioms in sentences so there are some idioms idioms ko underline kar de town bits and pieces is idiom okay and a man in the street is idiom okay and the spirit raise the spirit this is the idiom okay passes through is the idiom okay and fall up these are the idioms and I have made the sentences so the first word is bits and pieces and the sentences that we are divided into bits and pieces the second word is a man in the street a very common man so the sentence can be this is just for the understanding okay even a man in the street knows the value of knowledge okay and the third idiom is raise the spirit so his speech raised the spirit of the audience okay and the fourth idiom is passes through yannik saamna karna kis musk so a man passes through hardships with courage okay and the fifth idiom is to fell a prey kis chiz ka shikar ho jana okay kis jhanse mein a jana so umar fell a prey to his flowery speeches ian yan next at page number 67 we have denotative meaning or denotation and connotation so denotation is the literal or dictionary meaning of the word for example the word snake in a dictionary will have the denotative meaning you know scaly and legless یعنی کہ ایک ایسا جانور جس کے اوپر scales بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کی ڈانگیں نہیں ہوتے ہیں یہ اس کا کیا ہے denotative meaning ہے اس کا dictionary meaning ہے okay the denotation therefore refers to the most basic or specific meaning of a word اور connotation کیا ہوتی ہے یہ connotative meaning کیا ہوتا ہے connotation on the other hand refers to the idea that is suggested by or associated with a word the connotative meaning of a word exists together with a denotative meaning یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ connotative meaning آپ بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے اس کا جو denotative meaning ہے وہ اس سے بالکل جدا ہو جاتا ہے actually ہم اس کے جو denotation ہے اسی سے ہی ہم ایک اس کو مزید project کر کے ہم اس کو کسی اور چیز کے لیے بھی جو ہے اس کے meaning کو apply کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے so the connotations for the word snake could include evil or danger یعنی کہ سام جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ایک تو سام کا جو denotative meaning ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے لیکن اس کے زہر کی وجہ سے اور اس کی certain qualities کی وجہ سے ہم اس word کو different scenarios کے اندر بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں so connotations جو ہوتی ہیں it can be positive or negative for example the word thin یعنی کہ پتلا can have a positive connotation of smart ٹھیک ہے اس کو ایک positive meaning میں بھی اس word کو لیا جا سکتا ہے تو اس کا جو positive connotative meaning بنے گا that can be smart ٹھیک ہے اور اس کا negative meaning بھی یعنی کہ ایک پتلا آدمی ہے اس کو اگر آپ smart کہتے ہیں تو یہ ایک اس کا positive آپ اس کا aspect لے رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو skinny کہہ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس کا آپ it means کہ آپ اس کی negative connotation میں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس activity e ہے کہ for each of the words given in the column give one similar meaning of denotation and one negative and positive meaning of connotation تو words ہمارے پاس ہیں fat notorious spinster stern proud shrewd economical and fail تو اب اس کے جو denotative meaning بنتے ہیں fat کا denotative meaning ہے overweight تو اس کا جو positive connotation اس کی بنے گی یا positive اس کا connotative meaning بنے گا وہ plump ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ he is very plumpy یعنی کہ بہت گھپلو گھپلو سا ہے اور اس کا جو negative connotation ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ obese یعنی کہ بہت اس کے اندر obesity ہے موٹاپا ہے اس کے اندر بہت زیادہ وہ اگر positive ہے تو آپ اس کے لیے well known کا word use کریں گے اور اگر وہ negative ہے تو اس کے لیے آپ humiliating یعنی کہ بہت زیادہ بدنام ہے spinster یعنی کہ ایک ایسی بڑی عورت جس کی شادی نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے اس کا جو denotative meaning ہے وہ maid یا lady کے لیے ہم یہ word use کرتے ہیں کیونکہ actually ہوتا یہ تھا کہ انگلیش میں اگر ہم بات کریں تو 18-17 سینچری تک جو maids ہوتی تھیں normally وہ لی جاتی تھیں بچوں کی پرورش کے لیے جن کی شادی نہیں ہوتی تھی یا جن کے اپنے بال بچے نہیں ہوتے تھے تو اب اس کو positive meaning میں اگر آپ positive connotation لیتے ہیں تو chaste یعنی کہ ایک ایسی عورت جو بوڑی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے کماری ہے پاک دامن ہے اس کا negative meaning منگ بنے گا وہ کیا بنے گا old مطلب she is old یا she is unmarried تو اس سے بھی وہ ایک negative image جو ہے وہ mind میں create ہوتا ہے اس کے بعد stern کا word ہے تو اس کا denotative meaning ہے that is hard اور اس کی positive connotation کیا ہے unbound یعنی کہ جو جھکنے والا نہ ہو جو ٹوٹنے والا نہ ہو اور اس کی جو negative connotation یہ کیا ہے harsh سخت then we have proud اور اس کا denotative meaning ہے that is haughty یعنی کہ بہت جو غرور والا ہوتا ہے یا تکبر والا ہوتا ہے یا بہت جس کو اپنے اپرمان ہوتا ہے تو اس کی جو positive ہے یہ کیا ہے self respecting یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ he is proud تو اگر آپ positively کہہ رہیں تو it means کہ you are saying کہ he is very self respecting کہ اپنی بہت ذہین فتین ہوتے ہیں اچھا اس کے لئے positive connotation کیا ہے wise اور اس کے لئے negative connotation کیا ہے crafty اچھا then we have the word of economical economical کی جو denotative meaning ہے that is practical اگر آپ good کے meaning میں لیتے ہیں کہ this car is very economical کہ this car is very good یعنی کہ گزارہ کرنے والی زیادہ مہنگی نہیں تو یہ positive connotation ہوگا اور اگر tough کے meaning میں لیتے ہیں تو it means کہ آپ negative connotative meaning کو لے رہے ہیں then we have last word fail okay اب اس کا denotative meaning that is unsuccessful اس کو اگر positive meaning میں لیتے ہیں تو that would be unable to pass okay یعنی کہ دوبارہ بھی pass ہو سکتا ہے تو اس کا negative connotation ہوگا کیا ہوگی that would be disappointment اس کے baad ہم grammar کی طرف بڑھتے ہیں okay now we will do the grammar portion and in grammar portion we have adverbs okay like activities related to adverbs and we have activities related to infinitives and gerunds and conditionals the third type so first of all I will talk a little about adverbs and you know infinitives and gerunds and and third conditional sentences and then we will solve the activities so adverb is so I was saying that first of all we will talk about adverbs and gerunds and infinitives and conditional third sentences we will like explain them and try to understand that what actually they are and then we will move towards the exercises so a verb is a word that modifies the meaning of a verb an adjective means that it explains it gives additional information to some verb or adjective or other adverb adverbs usually come in the following position in a sentence what is like if different adverbs are then they come she was singing beautifully at concert last Sunday so first adverb of manner will explain an action manner explain explain so adverbs sequence is manner first position then you know action happening and at the end time you explain so this is an sequence adverbs arrangement which infinitives are actually the verbs that are infinitives which is specific classification is not in a main word in the book you are free to go to your mask now to go infinitive he made people work now work infinitive so the words given in bold which you have in bold bold I don't go in just the book in bold have no subject in subject نہیں to go work you are free now this subject you is made people made main verb is subject to not to go to go sometimes to read to eat it is used as an example a example a in book in book in sometimes infinitives without to be come to be it is that form of word which ends in ing it looks like word کے طور پر اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ایک ورب کی طرح لگتا ہے لیکن سینٹینس کے اندر اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ناؤن کا ہوتا ہے جیسے he is playing hockey ٹھیک ہے he is you know اسی example کو ام لے لیتے ہیں کہ he is playing hockey تو اب اس میں playing جو ہے یہ کیا ہے verb ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ playing hockey is my hobby یعنی hockey کھیلا میرا مشکلہ ہے تو اب اس میں playing جو ہے یہ کیا ہوگا یہ پھر word نہیں رہے گا بلکہ یہ کیا بن جائے گا ایک noun یا یہاں پہ adjective بن جائے گا تو اس طرح کی جو situations ہوتی ہیں یا جو اس طرح کی جو ing form کے cases ہوتے ہیں ان کو ہم gerund forms کہتے ہیں جیسے painting is good fun ٹھیک ہے اب اس میں painting جو ہے یہ gerund ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ he is painting a picture تو اب اس میں painting جو ہے وہ کیا بن جائے گا وہ ایک main verb بن جائے گا اس کے بعد ہم conditional third sentences کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کو unfulfilled conditions بھی کہا جاتا ہے جو third conditional یا third type کے جو conditional sentences ہوتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ the conditional of this type says that something did not happen because a certain condition was not fulfilled اس کی اگزامپلز ہیں جیسے had we paid heed to his warning and advice we would not have got entangled into you know petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایک condition جو پوری نہیں ہو سکی اگر وہ ہو جاتی تو جو ہماری result class ہے وہ صحیح نکل آتی یعنی کہ اگر وہ محنت کر لیتا تو وہ پاس ہو جاتا لیکن اب چونکہ اس نے محنت نہیں کی ٹھیک ہے تو وہ condition fulfill نہیں ہوئی تو جو آپ کی جو result class ہے اس کے اندر بھی وہ اس جو result تھا وہ appear نہیں ہو سکا تو یہ ہمارا ایک overview تھا grammar کے اس portion کا جو آج ہم نے study کرنا ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں activity کی طرف تو first activity ہمارے پاس ہے کہ find the kind of adverbs in the lesson کہ یہاں پہ adverb of manner کی heading دی بھی ہے adverb of place کی heading دی ہوئی ہے adverb of time کی heading دی ہوئی ہے adverb of frequency کی heading دی ہوئی ہے adverb of degree کی تو آپ نے chapter میں سے جو ہے وہ یہ جو different categories ہیں اس کے آپ نے adverbs find out کرنے ہیں تو adverb of manner clearly swiftly hardly place کی adverbs جو ہیں lahore okay and under path time کے after today early frequency کے جیسے only daily degree کے much very extremely تو ان words کو دیکھ کے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ یہ جو یہ والے words ہیں یہ time کو جو ہے وہ represent کر رہے ہیں یہ کسی کام کے انداز کو manner کو represent کر رہے ہیں یہ frequency یعنی کہ اس کی جو کام کے ہونے کی جو ایک مقدار ہے یا اس کی جو ایک ایک طرح سے آپ کہلیں کہ اس کا جو volume of occurring ہے اس کو یہ represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور adverb of degree یہ آپ words کو دیکھ کے ہی آپ انداز ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کام کی degree کو جو ہے وہ represent کر رہے ہیں اس کے بعد activity b ہے write five sentences using adverb of manner place and time incorrect sequence اب اس میں میں نے different small sentences لکھے ہیں simple sentences لکھے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایسا لمبا sentence بنانا ہے جس کے اندر یہ سارے آتے ہوں تو میں نے just آپ کو understanding دینے کے لیے یہ different words لکھے ہیں جیسے احمد played nicely تو اب اس میں nicely کیا ہے nicely اس کے اندر adverb of manner ہے اچھا احمد sat on the couch اب اس میں underline بھی میں نے کیا ہوگا یہ adverb of place ہے اچھا احمد arrived late late اس میں جو ہے وہ adverb of time ہے ٹھیک ہے اچھا احمد arrived on time یہ بھی adverb of time ہے he visited me weekly he visits me weekly اس میں weekly جو ہے یہ کیا ہے adverb of time ہے اس کے بعد activity c ہمارے پاس ہے make sentences using the following verbs followed by infinitives اس کے sentences ہیں جیسے he went to see the running horses ٹھیک ہے اب اس میں to see جو ہے یہ کیا ہے اس کی infinitive form ہے اور اس کے بعد یہ کیا ہے verb ہے اچھا he made promise to come اب اس میں promise جو ہے یہ infinitive ہے اور اس کے بعد کیا ہے verb ہے he wanted to eat pizza اب اس میں wanted جو ہے یہ main verb ہے اور اس کے بعد یہ to eat کیا ہے اس کے بعد یہ infinitive ہے اور اس کے بعد یہ verb آ رہا ہے اچھا he began to read اچھا اب اس میں جو ہے نا وہ began اور اس کے بعد یہ to read he asked me to write a letter تو یہ words آپ کے سامنے دیئے ہوئے ہیں ask تو یہ ask آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ کیا ہے to write a letter یہ کیا ہے infinitive ہے اچھا he was told to stay silent تو اب اس میں told verb ہے اور اس کے بعد یہ to stay کیا ہے infinitive ہے i decided to visit my parents اب اس میں decide جو ہے یہ verb ہے اور اس کے بعد یہ to visit کیا ہے یہ infinitive ہے اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں activity d کی طرف activity d میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ complete these phrases by adding gerunds and use them in sentences good at good at teaching ہو سکتا ہے good at cooking ہو سکتا ہے good at playing ہو سکتا ہے good at running ہو سکتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ teaching یہاں پہ good at teaching یعنی کہ پڑھانے میں اچھا تو یہاں پہ teaching جو ہے یہ verb کے طور پر نہیں ہے آپ اس کا sentence بنائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ he is good at teaching he she is good at cooking ٹھیک ہے اس کے بعد sad at losing he is sad at losing the match تو اب اس میں he is sad at losing تو اب اس میں کیا ہوگا یہاں پہ losing جو ہے یہ gerund کے طور پر آ رہا ہوگا اچھا accused of stealing okay tired of working اس طریقے کے آپ gerunds بنا سکتے ہیں activity d ہم نے کر لی اس کے بعد activity e ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ complete these phrases by adding gerunds okay یہ ہم نے کر لی ہے اس کے بعد activity e ہے complete the following conditionals آپ نے activity e میں ان conditionals کو fill کرنا تھا وہ یہاں پہ میں نے کر دیا ہے جیسے if you had studied hard you would have passed ٹھیک ہے یعنی اب یہ condition تھی جو کہ پوری اس کا مطلب ہے نہیں ہوئی یہ unfulfilled condition ہے تو result b it means کہ صحیح نہیں آیا وہ failed ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا if you had come to me I would have helped you ٹھیک ہے اچھا if I had seen him I might have told you ٹھیک ہے اس طریقے کیا آپ sentences بنا سکتے ہیں activity f and the last activity is that you have to write 10 sentences using past perfect tense to past perfect tense کا formula کیا ہے past perfect tense میں آپ سب سے پہلے subject لگاتے ہیں اس کے بعد آپ had لگاتے ہیں اس کے بعد verb کی آپ third form لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ object لگاتے ہیں right so many just five sentences بنائے ہیں to give you an understanding آپ 10 sentences بھی بنا سکتے ہیں آپ 20 sentences بھی بنا سکتے ہیں آپ جتنے sentences بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں جیسے I had written the essay ٹھیک ہے اب اس میں I جو ہے یہ subject ہے اس کے بعد head آ گیا اس کے بعد verb کی third form آ بھی اور اس کے بعد object آ گیا ٹھیک ہے he had completed his work یہ subject آ گیا اس کے بعد head آ گیا اس کے بعد یہ verb کی third form آ گئی اور اس کے بعد یہ اس کا object آ گیا she had washed the dishes ساراسم had painted a picture زہیر had eaten the pizza تو اس طریقے کے آپ sentences جتنے بھی بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں تو آج کا lecture ہمارا اسی پر ہی ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ in next class we will move to the chapter number seven and that is سلطان احمد مسجد تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ ساری book کو complete کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ